بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ملوکہ پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما تسیم احمد قریشی صاحب ان سے آئیے بات چیز کرتے ہیں بلیات کے الیکشن کے واجہ ساتھ السلام علیکم والیکم السلام سیر جو پرچی میں لوکل بارڈی الیکشن ہوئے پاکستان پیپل پارٹی نے ایک بڑی مجالٹی سے یہ الیکشن میں فتح حاصل کی کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی کی یہ سیٹے تھی اور ماضی میں جو کچھ ہوا آفٹر زیاءالحق گورنمنٹ اور یہاں پر منپلیٹ کے گئے ریزلٹ جب بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن ہوئے چاہے نیشن اسمبلی کے ہوں سبائی اسمبلی کے ہوں بلدیات کو پیپل پارٹی ایک ساتھ جیتی ہے اور الحمدللہ میں مبارک دیتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی کے جتنے دوست ہمارے جیتے ہیں ان کو اور انشاءاللہ جو مین سیٹے ہیں میئر کی چیئرمین کی وہ پاکستان پیپل پارٹی کو کیونکہ اس وقت پیپل پارٹی اکثر یہ جمعاتا ہے دوسرے نمبر پہ جمعہ سامی ہے دوسرے پہ پی ٹی آئی ہے دوسری جمعاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سب کو لے کے چلنا ہے اس وقت ملک کی ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹی اکٹھے ہو کر جو بینڈیٹ ہے ایک دوسرے کا اکسپٹ کرتے ہوئے آگے بڑے سر کچھ کمیونٹیوں کو اصحاف کی بڑی تنقید کر رہے تھے پاکستان پیپل پارٹی پہ کہ ان کی جنسی پرفارمس وہ اس حد تک نہیں تھی تو انہیں شاید سٹیٹ پاور کو یوز کرتا ہے بھی الیکشن اپنے نام کیا کیا کہنا چاہیے اس سوالہ سے میں سمجھتا ہوں یہ میڈیا کی ایک اپنی سوچ ہے ٹاک ہے لیکن بات ایکچولی یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف جو ماضی میں پروفیگنڈا اتر کام کرنے کے باب جود پروفیگنڈا پیپل پارٹی کا جو میں سمجھے میڈیا ہے وہ اس کے برکر ہیں ہم اپنے برکوں کے کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا آپ ہے آپ نے گلی گلی محلے میں جا کے بتانا ہے تشریر کرنی ہے اس لیے لوگوں نے اس میڈیا کو ایکسپٹ کیا ہے اس میڈیا کو ریجیکٹ کیا سندھ کے ساتھ وفاق میں بہت زیادہ ضرورتیں بلیاتی انتخابات کی تاکہ لاکہی مسائل نیچلی سطح سے حل ہو سکیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلیاتی انتخابات وفاق میں کب تک ہو جانا چاہیے دیکھیں نہیں بلیاتی انتخابات تو ایک ضروری سیٹ اپ ہے جس کو ہونا چاہیے جس میں آپ ہلکہ بدنیاں دوبارہ چینج ہوئی ہیں جس کی ویسے رک گیا ہے اور انشاءاللہ جس طرح سندھ کے اندر ریکشن ہوئی اسی طرح پنجاب کے اندر بھی ہوں گے سر موجودہ حکومت کی عوام پہ عوام کو ریلیف دینے کی حد تک کیا سیٹی جی ہے کب تک عوام ایکسپیکٹ کرے کہ واقعی حقیقی معنی میں ریلیف من جائے گا دیکھیں جی اس وقت ہمارے وزیر خارجہ جناب بلاول بٹو زرداری نے دنیا کو باور کرایا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ماضی میں جو زیادتی ہوئی ہیں اس کا اضالہ کیا جائے جس کے لیے جنیمہ میں جو میٹنگ ہوئی ہے بزرائے آدم تشریف رائے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا پیکج آناؤنس کی ہے پاکستان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ایک طرح سے ایک انفرسٹرکچر کو جب آپ مضبوط کریں گے تو تو ریلیف ملے گا دوزار تئیس کام میں تک خوابات کا سال الیکشن کب تک الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے اور دوزار تئیس اگست میں جب کمپلیٹ پارلیمنٹ اپنا ٹینور کرے گی اس کے بعد الیکشن ہوں گے یہ خوش آئندہ ہے ان کو پارلیمنٹ کے اندر آ کر ڈیبیٹ کرنچے جو انہوں نے اسمبلی ڈیزار کیا اور دوسری جو پتا چلا ہے کی پی کے بھی کرنے جا رہے ہیں یہ ان کا غیر سیاسی اقدام ہے اور سیاسی اقدام یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اپنی بات کیجئے مقابلہ کیا جائے تینکیو سو مچ آپ نے اپنا قیمتی وقت فراہم کیا تینکیو سو مچ